ہیلو ناظرین اسلام علیکم and welcome to smc اردو ناظرین ویڈیو کیامرا نے ہماری دنیا کو تبدیل کر دیا ہے لیکن کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے پہلی ویڈیو کونسی تھی دنیا کا سب سے پہلا ویڈیو کیامرا کس نے ایجاد کیا تھا اور اس آدمی کے ساتھ ایسا کیا ہوا جو آج تک کسی کو سمجھ میں نہیں آیا یہ تاریخی کہانی کافی عجیب ہے لیکن اس کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل smc اردو کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری نیا آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشنز آپ کو ملتی رہیں ناظرین دنیا کا سب سے پہلا ویڈیو کیامرا لوی لے پرنس نے ایجاد کیا تھا یہ آدمی 1841 میں فرانس میں پیدا ہوا تھا لوی کو بچمن ہی سے کیامرا اور فوٹوگرفی میں بے حد دلچسپی تھی لوی کے پیدا ہونے سے پہلے ہی سٹل کیامرا ایجاد ہو چکا تھا 1816 میں یعنی آج سے 204 سال پہلے دنیا کی پہلی تصویر لے گئی لیکن لوی ہمیشہ سوچتا تھا کہ ایک ایسا کیامرا بھی ہونا چاہیے جس کی تصویر حرکت کر سکے یعنی ویڈیو کیامرا حالانکہ لوی نے کیمسٹری کی پڑھائی کی تھی لیکن اس کی اصل دلچسپی صرف اور صرف کیامرا تھی اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد لوی فرانس سے انگلینڈ چلا گیا یہ انگلینڈ کے شہر لیڈز میں رہنا شروع ہو گیا اور یہیں اس نے کیامرا اور فوٹوگرفی کے بارے میں پڑھنا شروع کر دیا ناظرین لوی نے انگلینڈ میں 1886 میں دنیا کا پہلا ویڈیو کیامرا ایجاد کیا دو سال تک یہ اسی پر کام کرتا رہا اور پھر 1888 میں دنیا کی پہلی ویڈیو بنائی گئی یہ ویڈیو صرف دو سیکنڈ کی تھی اکتوبر 1888 میں انگلینڈ کے شہر لیڈز میں لوی کے گھر میں اس کے گارڈن کے اندر اس کا بیٹا اس کے ساتھ سسر اور اس کا ایک دوست دائرے میں گھوم رہے تھے اور لوی نے اپنے ویڈیو کیامرا سے ان لوگوں کی دنیا کی پہلی ویڈیو بنائی لیکن یہاں سے کہانی کافی عجیب ہو جاتی ہے یہاں کہانی میں مشہور سائنٹسٹ تھومس ایڈیسن آ جاتا ہے یہ وہی تھومس ایڈیسن ہے جس نے بلب اور کئی دوسری چیزیں بھی ایجاد کی تھی تھومس ایڈیسن بلا شبہ ایک اکل مند اور جینیس آدمی تھا لیکن یہ آدمی کافی کانٹروورشل بھی ہے کیونکہ کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ تھومس ایڈیسن دوسروں کی ایجاد کی ہوئی چیزوں کا کریڈٹ بھی خود لے لیتا تھا یعنی جو چیزیں اس نے ایجاد نہیں کی تھی ان کے ساتھ بھی یہ اپنا نام جوڑ لیتا تھا اور یہی کچھ ویڈیو کیامرا کے معاملے میں بھی ہوا تھومس ایڈیسن نے دعویٰ کیا کہ ویڈیو کیامرا دراصل صرف اسی کی ایجاد ہے لیکن ایسا نہیں تھا یہ تو سچ تھا کہ تھومس ایڈیسن ویڈیو کیامرا پر کام کر رہا تھا لیکن اس سے پہلے ہی لوی لے پرنس دنیا کا پہلا ویڈیو کیامرا بنا چکا تھا تھومس ایڈیسن چاہتا تھا کہ لوگ جب بھی ویڈیو کیامرا استعمال کریں تو اس کی رویلٹیز کے پیسوں میں سے اس کو بھی حصہ ملے اس کے اور لوی پرنس کے درمیان عدالت میں کیس بھی چلا تھا تھومس ایڈیسن پہلے تو کیس جیت گیا لیکن ایک سال کے بعد اس فیصلے کو تبدیل کر دیا گیا تھا کیونکہ یہ واضح ہو چکا تھا کہ پہلا ویڈیو کیامرا بنانے کا کریڈٹ لوی لے پرنس کو ہی جاتا ہے لیکن کہانی یہاں سے بہت پوری سرار ہو جاتی ہے ہوا کچھ ہیوں کہ ستمبر 1890 میں لوی لے پرنس فرانس میں موجود تھا یہ پلان کر رہا تھا کہ یہ یہاں سے امریکہ جائے گا اور اپنا ویڈیو کیامرا امریکہ میں لوگوں کو دکھائے گا جس سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ ویڈیو کیامرا تھومس ایڈیسن نے نہیں بلکہ اس نے ایجاد کیا ہے یہ 13 ستمبر 1890 کو فرانس کے شہر بورگ سے ایک ٹرین میں بیٹھا اس کے پاس اس کا کیامرا اور دوسری چیزیں موجود تھیں اس نے فرانس کے شہر ڈی جون میں اپنے بھائی سے ملنے جانا تھا اور پھر اس نے بحری جہاز پر بیٹھ کر امریکہ کے لیے نکل جانا تھا لیکن پھر ایک عجیب واقعہ پیش آیا ناظرین لوی ٹرین میں بیٹھا اور پھر لا پتہ ہو گیا کئی لوگوں نے اس کو ٹرین میں بیٹھے ہوئے دیکھا تھا لیکن لوی اپنی منزل پر اترا ہی نہیں اور راستے میں ہی کہیں غائب ہو گیا دنیا کا پہلا ویڈیو کیامرا ایجاد کرنے والا لوی سفر ہی میں کہیں غائب ہو گیا تھا وہ کہاں غائب ہوا یہ کسی کو نہیں پتہ چلا ناظرین فرانس کی پولیس بلکہ برطانیہ کی پولیس نے بھی کافی عرصے تک لوی کو ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن اس آدمی کا کوئی پتہ نہ چل سکا اس کے ساتھ ساتھ اس کا سامان بھی غائب ہو چکا تھا لوی کہاں گیا اس بارے میں دو تھیوریز موجود ہیں پہلی تھیوری یہ ہے کہ لوی نے ٹرین سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی تھی اور یہ راستے میں کسی دریاں میں کود گیا تھا اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ لوی شدید کرز میں ڈوب چکا تھا اور اپنے مالی حالات کی وجہ سے کافی ڈپریشن میں تھا ان حالات سے تنگ آ کر اس نے خودکشی کر لی ایسا اس کی فیملی کے کئی لوگ بھی مانتے ہیں لیکن یہاں ایک دوسری تھیوری بھی موجود ہے اور وہ یہ ہے کہ مشہور سائنٹسٹ تھومس ایڈیسن نے لوی کو قتل کروا دیا تھا تاکہ اپنا ویڈیو کیمرہ امریکہ میں ڈسپلین نہ کر سکے اور ویڈیو کیمرہ کو ایجاد کرنے کا کریڈٹ تھومس ایڈیسن کو چلا جائے اور ایسا ہوا بھی اگلے کئی سال تک لوگ یہی سمجھتے رہے کہ تھومس ایڈیسن نہیں ویڈیو کیمرہ ایجاد کیا تھا لیکن اصل میں ایسا نہیں تھا اب کئی لوگ تھومس ایڈیسن کو ایک قاتل سمجھتے ہیں جن میں لوی لے پرنس کی فیملی بھی شامل ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ دنیا کا پہلا ویڈیو کیمرہ ایجاد کرنے والے اور دنیا کی پہلی ویڈیو بنانے والے لوی لے پرنس کا آج تک کسی کو پتا نہیں چل سکا یہ آدمی ٹرین میں کہاں غائب ہو گیا کوئی نہیں جانتا کئی لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ لوی لے پرنس نے خود کشی کر لی تھی لیکن اس کا ایجاد کیا ہوا ویڈیو کیمرہ آج دنیا میں ہر جگہ استعمال کیا جاتا ہے ناظرین اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور ہمارے چینل ایس ایم سی اردو کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولئے گا تاکہ ہماری نیا آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے اللہ حافظ